مثلا یہ جو آرٹ فیرولی کو ہوا مجھے اس میں پورا کا پورا 1970 کے پہلے الیکشن کا ریفلیکشن نظر آ رہا ہے کہ ایک پارٹی جسے آپ نے پاکستان دشمن قرار دے دیا اس کے لیڈر پہ بغاوت کے الزام میں ایک خصوصی ٹریبونل میں کیس بھی چلایا اگر تلہ سازش کیس پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ مین سٹریم پولیٹکس میں آنے کی اجازت دے دی نہ صرف اجازت دے دی بلکہ الیکشن لڑ لے کی بھی اجازت دے دی الیکشن اسی یقین دہانی پہ لڑا گیا کہ اسد عمر کے اببہ نے بریف کر دیا تھا کہ بغربی پاکستان سے پیپرز پارٹی لارجس پارٹی ہوگی وہ تھی اس کے بعد قیوم لیگ ہوگی اس کے بعد جماعت اسلامی ہوگی اور اس کے بعد باقی پارٹی اسی طرح ایس پاکستان کے بارے میں انہوں نے کلیر کر دیا تھا کہ سمپل میجارٹی آ جائے گی عوامی لیگ کی لیکن بھاشانی بھی اچھی خاصی سیٹے لے گا اور اس کے بعد جماعت اسلامی اور وہاں جو کامونسٹ بلوک ہے اس کو سیٹے مل جائے گی اس یقین دہانی پہ جو ہے وہ الیکشن کروا دیا گیا اب وہاں بھی آٹھ فروری ہی ہو گیا ستر میں اور وہ بلکہ بہت بڑا ہوا تھا ایک سو باسٹھ میں سے ایک سو ساٹھ سیٹے جو ہے وہ ساپ ہو گئی مشروع کی پاکستان میں تو اب پلان بھی نہیں تھا تو پلان بھی جو فاری طور پہ اسمبل کیا گیا اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ اکتر میں کیا ہو گیا تو یہ جو ہے اچھا عوامی لیگ کا نشان تھا کشتی وہ کشتی ڈبوکے اپنی کشتی لے کے نکل لیا یہاں کوئی سبق سیکھا اگر سبق سیکھا ہوتا تو آٹھ فروری نہ ہوتا اب اس کے نتائج ظاہر ہے وہ تو نہیں نکلیں گے لیکن نکلیں گے ضرور اور مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ آج جو خبر آئی ہے یا اس سے ایک دو دن پہلے جو خبریں آ رہی ہیں دھانچہ کبھی بھی باہر سے نہیں ٹوٹتا اندر سے کرمبل ہونا شروع ہوتا ہے اور مجھے اس کی فیل آ رہی ہے